موسیقی جب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا یہ رب کا بادہ ہے اور اللہ کے بادے جھوٹے نہیں ہو سکتے رزقی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ ان نکاح ہے فرمایا اگر تم نکاح کرو گے تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے ہمارا فلسفہ اپنا ہے اس کا حکم اپنا ہے وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لئے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے گلائے گا میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے تو بچوں کی شادیاں کرو اگر وہ جوان ہو گئے ہیں رزق نصیب ہو گئے ہیں اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتے ہیں تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو بیوی کو بچوں کو نہ سنے دیں اس وقت رزق پٹنے کے لمحے ہوتے ہیں کثیر دعائیں مانگیں طلافت کلام مجید پڑھیں اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجرمات ادا کریں اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مسلحے بچھا لیں تو اللہ کی رحمتوں کا نظر ہوگا اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے رشتے داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کروگے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو غریب ہیں تو ان کی مدد کرو ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمیں لے لو اگر اللہ نے آپ کو وہ سکتی ہے ان کی پریشانیاں بانٹ لو ان کا کرزہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو تم ان کو مشکلات سے نکالوگی اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مالے میں بھی برکتیں ہوگی فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتے دار کو دیا جائے اگر وہ فس گیا ہے مجبور ہے ناراض ہے تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے رزق اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الالدعفہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا الانفاق على طلبت العلم طالب علموں پہ خرچ کرنا یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب برز رہی ہے وزت بابا فرید نے کہا نا چھٹا رکن دین کا روٹی ہے گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے تو یہ رزق فراوہ اور وسیع اور مبارک نصیب کرتے اللہ تو اس کے لئے ایک اور وزیفہ میں دیتا ہوں اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد اکیس مرتبہ سورت القوسر پڑھ لیں کسرت ہو جائے گی انشاءاللہ اولہ خدوشی پڑھ لیں پانچ سات منڈ لگتے ہوں گے تو سورہ قوسر اکیس مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں دوہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گے انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حق دار ہوں گے